بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بیٹا آج ہم لوگ کیمسٹی کے حوالے سے چپٹر نمبر ون کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں that is about basic concept اب یہ لیکچن نمبر ون ہوگا میرے پیارے بیٹا شروع میں introduction دے رہا ہوں اب بغیر کوئی ٹائمز آئے کی باتوں کو بڑھاتے ہیں سب سے پہلے بیٹا basic concept میں ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں تو ایٹمز کے بارے میں سب سے پہلے گریگ فلاسفر نے concept دیا تھا یعنی پہلے philosophy کی بیٹا ایٹمز کے discussion ہوئی تھی تو گریگ فلاسفر کے مطابق جب آپ matter کی breakdown کرنا شروع کر دیں matter کو break اب سوال پہ جاتے ہیں matter ہے کیا چیز اس کے لئے پہلے ہی درگوھر کیجئے گا matter actually کہ وہ ہر وہ چیز anything of universe which has weight and occupy some space anything of universe which has weight and occupy some space that is known as matter میرے پیار بیٹا matter جو ہو سکتا ہے gas کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے liquid کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے solids کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے plasma بھی ہے لیکن اب ہم لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں غور سے سنیے گا اگر gas کی حالت میں ہے تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں hydrogen gas ہے اگر بیٹا liquid کی حالت میں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں water liquid ہے solid کی بات کریں تو شگر ہے شگر ہو hydrogen gas ہو water ہو all these are the matter all these are the matter which have weight and occupy space اب واپس ہے یہ گا ہم بات کر رہے تھے matter کی کیا کرنا شروع کرتے ہیں break down جب matter کی break down کرتے جائیں گے تو matter کی break down کرتے کرتے ہم ایک ایسے smallest unit پہ پہنچیں گے جس کو basic unit کہا جاتا ہے جس کو basic unit کہا جاتا ہے اب اس basic unit کو ہم مزید تقسیم نہیں کر سکیں گے which cannot be further sub divided sub divided میرے پیارے بچے کیا مطلب ہم matter کی break down کرتے جائیں تو ایک ایسے چھوٹے unit پہ پہنچ جائیں گے جس کو ہم مزید تقسیم نہیں کر سکتے that basic unit was called atom وہ basic unit کو کیا اس basic unit کو کیا نام دیا گیا atoms کا نام دیا گیا کس نے نام دیا demokratus that was called atom by demokratus اور demokratus کون تھا میرا بیٹا گریگ فلسفر تھا اب گریگ فلسفر نے یہ کبات کی فور سکسٹی ہے گریگ فلسفر کے جو ہول لائف ہے فور سکسٹو تھری سیونٹی بھی فور سنچری یہ اس time periods کے دوران بیٹا demokratus نے اس smallest unit کو smallest unit کس کا تھا matter کا تھا اس smallest unit کو جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کو demokratus نے atoms کا نام دیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے atoms کا نام کیوں دیا تھا بیٹا atom is derived from the Greek world atomos atomos mean indivisible کیا مطلب atom وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرا ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے indivisible mean ناقابل تقسیم جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے تو میرے پیارے بیٹا اب ہم لوگ اگر غور کریں تو گریگ فلسفر کے مطابق atom is the smallest particle of matter smallest particle of matter which cannot be further subdivided جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا یہ کن کا نظریہ تھا گریگ فلسفر اس میں کونسس ہیں بیٹا فلسفر سامنے آیا ڈائمو کریٹس یہ بات ذہن میں رکھئے گا گریگ فلسفر نے یہ جو concept دیا تھا ان کے پاس کوئی experimental evidence موجود نہیں تھا no experimental evidence was given by greek فلسفر یعنی گریگ فلسفر نے یہ جو بات کی تھی کہ atom کو مزید تقسیم نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں تھا وہ صرف فلسفرنا باتیں کر رہے تھے یہ تھا actually introductions کس کا میرے بیٹا گریگ فلسفر نے atoms کے بارے میں کچھ جو باتیں کی تھی تو گریگ فلسفر کے مطابق atom کس کا چھوٹا ذرا ہے matter کا matter میں نے آپ کو بات کر دی ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے weight اور اکوپیس ام سپیس اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے matters کا that may be in the form of gas may be in the form of liquid that may be in the form of solids یہ تو تھا گریگ فلسفر کا نظریہ اب بات کرتے ہیں اسی میں in the late 17th century in the late 17th century کچھ باتیں atoms کے بارے میں سامنے آئیں ایک تو پہلی بات quantitative study of composition of matters study کر گیا گیا کیا مطلب pure substance کی composition کو study کیا گیا کیا مطلب میرے بیٹا pure substance کی composition کا کیا مطلب جیسے میں کہوں water ایک pure substance ہے کور سے سنیئے گا milk pure substance نہیں ہے میری بات ہو جیسے سننا milk کے سے مکسر آپ sugar کاربوائیبیٹال فیرز water ان چیزوں کا مکسر ہے اور حال تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں water جیسے water ہے pure substance ہے اس کی composition کو study کیا گیا کیا مطلب پانی کن element سے مل کے بنا ہوا ہے اور وہ element کتنی کتنی immune سے مل کے بنے ہوئے ہیں clear تو pure substance کی composition کو study کیا گیا in the late 17th century اس بات نے کیا واضح کیا this disclose یعنی this quantitative study disclose that few element are the component of pure substance کیا مطلب ایک substance مختلف element سے مل کے بنا ہوا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو example دی water کی تو water میں hydrogen بھی ہے اور oxygen بھی ہے تو دو مختلف element آپس میں combine ہو کے water کو بنا رہے ہیں تو یہ water کی composition ہو گئی تم pure substance کی mean matter کی composition study کی گئی in the late 17th century پہلی بات میں نے بیٹا دوسری بات in the late 17th century غور سے سنیے گا decomposition of matter decomposition of compound بھی study کیا گیا کہ مادے کی break down کی جائے تو کیا کیا حاصل ہوگا پھر پتا چلا یہ جو compound کیا ہوتا ہے ایک بات ہے compound میں ہمیشہ مختلف element ایک خاص ratio کے ساتھ آپس میں combine ہوتے ہیں compound اس کو کہتے ہیں جس میں ایک تو پہلی شارت یہ ہے کہ مختلف element آپس میں combine ہو اور وہ کس ویسے definite proportion کے ساتھ خاص ratio کے ساتھ یعنی پانی میں ratio کیا ہے two one ratio mean hydrogen two oxygen ایک mean یوں بھی کہہ سکتے ہیں two gram ratio 16 gram hydrogen اور oxygen آپس میں combine ہوں گے تو بہرحال compound کی decomposition study ہوئی in the 17th century number two پھر جب پتا چلا کہ compound کے اندر مختلف element ہیں تو پھر یہ element آپس میں combine کیسے ہوتے ہیں how element combine to form compound elements کی مختلف way سے combine ہونے کی tendency کو بھی بیٹا tendency کو study study کیا گیا decomposition of compound بھی study کیا گیا اور composition of compounds بھی study کیے گئے in the 17th century ان باتوں نے کیا واضح کیا تھا کہ ایک compound کے اندر مختلف elements کیا ہوتے ہیں بیٹا combine ہوتے ہیں یہ in the late 17th century study ہوا پھر بیٹا 1808 کی بات ہے 1808 میں ایک جان ڈالٹن تھا جو انگلیس سکول تیچر تھا جان ڈالٹن انگلیس سکول تیچر اس نے atoms کی existence کے حوالے سے بات کی تھی غور سے سننا atom کی existence اس نے کیسے اس بات کو بیان کیا اس کے مطابق law conservation of matter and law of definite proportion can be explained by existence of atom یہ دونوں لاز اس وقت بیان ہو سکتے ہیں میرے پیار بیٹا law conservation matter 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 can neither be created nor be destroyed what can be changed from one form to another form جیسے میں آپ ایکزمبل دوں ہیڈروجن کو کمبائن کریں اکسیجن کے ساتھ اور واتر بنا دیں میری بات تو جو سننا یہاں پہ میں تھوڑا ساری ریپریزن کر رہا ہوں کہ ہیڈروجن ہیں ہیڈروجن ایچ ٹو پلس او ٹو گوز ٹو ٹو او یہ ایکویشن بیلنس ہوگی باتا ٹو ایچ ٹو پلس او ٹو 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 ایچ ٹو او ٹو اب ہیڈروجن چار ہیں چار ہیڈروجن کا ماس کتنا بنے گا فور گرامز بن جائے گا اکسیجن ایک کا سکسٹین ہوتا ہے دو اکسیجن ہے ٹھلٹی ٹو گرامز ہو جائے اب ٹوٹا رییکٹن کتنے ہوگئے باتا ایٹین گرامز ایک وارٹر کا ماس ہوتا ہے ایٹین دو وارٹر مول ہیں ایک وارٹر کے مول کا ماس ایٹین گرام دو ہیں تو ٹھلٹی سکس گرام امجاب بتائیے گا رییکٹن کتنے ماس تھے ٹھلٹی سکس پروڈکٹ بھی ٹھلٹی سکس تو اس کا مطلب ہے جتنا ماس رییکٹن تھا اتنا ہی پروڈکٹ کا بن رہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں لاو کنزرویشن اور میٹر میٹر کہہ نیدر بھی کریٹن نور بھی ڈسٹائ نہ تو کریٹ ہوا نہ ڈسٹائ ہوا بلکہ ایک شکل سے دوسری پہلے ہیڈروجن اور اکسیجن کی شکل میں تھا اب وارٹر کی شکل میں آگے دوسری بار law definite proportion کی بات کریں تو وارٹر کے اندر ہمیشہ ہیڈروجن اکسیجن two one ratio کے ساتھ ہی کمبائن ہوں گے ایک کمپاؤنڈ اس فارم بی کمبینیشن آف ڈیفرین ٹائپ آف ایلیمنٹ اندر دیفنیٹ پروپورشن دیٹ واس نون ایس law کنزرویشن اماس یعنی پانی جہاں پہ بھی بنایا جائے تو بننے ہمیشہ ہیڈروجن two اور اکسیجن ایک کمبائن ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں law ڈیفنیٹ پروپورشن آپ جان ڈیلٹن کیا کہہ رہے ہیں law کنزرویشن آماس and law ڈیفنیٹ پروپورشن can be explained if ایٹم exist اگر ایٹم کو وجود ہے تو یہ دونوں بیان ہو سکتے ہیں اگر ایٹمز کا وجود نہیں تو یہ دونوں بیان نہیں ہو سکتے تو یہ existence انصاف ایٹمز کے حوالے سے جان ڈیلٹن نے بات کی نہ صرف یہ بات کی بلکہ اس نے ڈیلٹن اٹامک تھیری بھی پیش کی تھی اور اس میں کیا کہا تھا all matter is composed of atom of different elements which are different in their property جیسے میں نے example water کی دی water ایک matter is water کے اندر ہیڈوجن اور اکسیجن دو مختلف element combine ہوئے ہیں تو ان کی properties ایک دوسرے سے کیا ہیں بیٹا مختلف ہیں matter is composed of atoms of different elements جیسے میں نے کہا matter پانی example دے دو پانی کے اندر کیا ہے hydrogen atoms بھی ہیں اور oxygen atom بھی ہیں تو دو different elements کے atom موجود ہیں تو میرے پیارے بچے ان تمام کی properties ایک دوسرے سے hydrogen کی property oxygen سے مختلف ہیں تو ڈان ڈالٹن theory کے اندر ایک passulate ایسا تھا کہ تمام matters پورے کا پورا matter دوسرے لفظوں میں مختلف elements کے ایٹموں سے مختلف ہوتے ہیں جیسے میں example دے رہا تھا پانی ہے تو پانی کے اندر oxygen اور hydrogen element کے atom موجود ہیں تو hydrogen اور oxygen کی properties ایک آپ definite proportion اس وقت explain ہو سکتے ہیں جب کون ہو گا atoms atom existence کے والے سے بات کر دوسرا پورے matter کے اندر مختلف elements کے atom موجود ہوتے ہیں جن کی properties ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یہ 1808 میں جان ڈالٹن نے بات کی تھی میرے پیارے بیٹا اگلی بات ہے مارڈرن یہاں تک old views تھے یہ ذہن میں رکھے گا جو میں نے گریگ فلاسفر بولا 17th century بولی یا جان ڈالٹن کی بات کر رہا ہوں جو انگلی سکول تیچر تھا یہ old views تھے ان تمام کے مطابق غور سے سنیے گا atom is indivisible atom کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن اب مارڈرن ریسرچر کی طرف جاتے ہیں غور سے سنیے گا میرے پیارے بچے مارڈرن ریسرچر کے مطابق میری بات تو جو سننا atoms کے اندر three fundamental particle ہوتے ہیں آپ سارے جانتے ہوں کہ وہ کون کون سے three fundamental ہے الیکٹران بھی ہے چھوٹے چھوٹے سا بٹام particle موجود ہے ایک سو سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے particle موجود ہیں کس کے اندر atoms کے اندر اس کا مطلب یہ اچھا وہ چھوٹے چھوٹے particle کیا ہو سکتے ہیں میں ریپریزنٹ کروں ہائی پران ہو سکتا ہے نیوٹرین ہو سکتا ہے انٹی کیا جا سکتا ہے ایٹم فردر ڈیویزیبل ہے ایٹم کو مزید تقسیم کر سکتے ہیں تو اب ایٹم جو مزید تقسیم ہوتا ہے تو اس کا ملہ گریگ فلاسفر کا کنسپ تو غلط ہوا اب مارڈر ریسرچر نے ایٹم کو کیسے دیفائن کیا تھا میرے پیارے بچے اب ڈیفینیشن کی طرح واپس آئیے تو مارڈر ریسرچر کے مطابق ایٹم ایک ایلیمن کا یہ چھوٹے سے چھوٹا ذراع ہے جو ازادانہ طور پہ بھی اپنا برقرار رکھ سکتا ہے یہاں نہیں بھی رکھ سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیک ریکشن میں بھی حصہ لے سکتا ہے اب یہاں پہ دو باتوں پہ غور کیجئے ایک تو ہم نے کہا پہلی بات جو ازادانہ طور پہ بھی وجود برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں بھی رکھ سکتا غور سے سننا ہم ایٹمز آ ہیلیم ہے نیون ہے آرگان ہے کرپٹون ہے زینون ہے ریڈان ہے ان تمام ایلیمنٹ کے جو ایٹمز ہیں دے ایگزسٹ فریلی دے ایگزسٹ فریلی دے ایگزسٹ ان کو نوبل گیسز کہا جاتا ہے تو نوبل گیس کے ایٹمز جو ہیں بیٹا وہ ایگزسٹ کر سکتے ہے فریلی اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایٹم which may not ایگزسٹ فریلی والی بات کریں ایٹمز آپ نیٹروجن ہوگئے اچھا یہاں پہ آپ پریشان ہوں گے سار یہ ہیڈروجن کیا کہہ رہے ہیں دیکھو اگر میں ہیڈروجن ایلیمنٹ کی بات کہوں ہیڈروجن ایلیمنٹ کے تین ایٹم ہیں کون کون سے پروٹیم ڈیوٹیم ٹریٹیم تو یہ وہ ایٹم ہیں جو ازادانہ طور پہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے کیا مطلب ازادانہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیڈروجن ہے ایچ ٹو کی شکل میں ہوگا ایچ ٹو او کی شکل میں ہوگا سلفیرک ایسیڈ کے اندر ہیڈروجن موجود ہوگا یعنی دوسرے ایلیمنٹ سے کمبائن دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ کمبائن حالت میں ہوں گے فری ایجسٹ نہیں کر رہے ہوں گے ان ایلیمنٹ کے ایٹم نیٹروجن ہیڈروجن کلورین برومین سوڈیم اکسیجن یہ سارے میں نے ایسے ایلیمنٹ لکھے ہیں جن کے ایٹم فریلی ایجسٹ نہیں کر سکتے یہ وہ ایٹم ہے جن کے ایٹم فریلی ایجسٹ کر سکتے ہیں تو ایٹم is the smallest particle of element which may or may not exist independently and may take part in the chemical reactions تو یہ تھا بیٹا مارڈرن ریسرچر کے مطابق ایٹم ایک تو divisible ہے ایٹم کے اندر دو یا دو سے زیادہ سب اٹام پالٹیکل ہیں یعنی اب یہ تو میں نے کہہ دیا لگن مارڈرن تھے میرے پیارے بیٹا میرے خیال کے مطابق آپ کو یہ شروع کے اچھا اس کے ساتھ ایک اور انٹرڈکشن میں بات ساتھ کرتا جاؤں اس مارڈرن ایٹم کے بعد میرے پیارے بچے جے برزیلیہ سے نے کچھ ورک کیا تھا جے برزیلیہ سے سیونٹین سیونٹین نین سے ایٹین فورٹی ایٹ میرے پیارے بچے بی سیونٹین اچھا یہ ایک سویڈیش کمیسٹ تھا اب سویڈیش کمیسٹ کیا کہہ رہا ہے جے برزیلیہ سوار کیا ہے بیٹا سویڈیش کمیسٹ نے کیا کیا کام کیے اس نے اس وقت دو کام کی تھے غور سے سنیئے گا اس وقت جو ایلیمنٹ ڈسکوور ہوئے تھے تقریبا فیفٹی ایلیمنٹ ڈسکوور ہوئے تھے غور سے سنیئے گا تقریبا فیفٹین ایلیمنٹ کو اس نے اٹامک ماصل ملوم کی ہے اچھا بڑی خسرت بات یہ ہے جو جن ایلیمنٹ میں نے کہا فیفٹی پچاس ایلیمنٹ کو اس نے اٹامک ماصل ملوم کیا تھے غور سے سنیئے جو اس نے اٹامک ماصل ملوم کر کے ویلیوز دیں آج جو ہم مارڈرن ٹیکنیک کے ذریعے مارڈرن ویلیو ملوم کرتے ہیں اٹامک ماصل ملوم کرتے ہیں تو آج مارڈرن ٹیکنیک سے کلکولیٹڈ ویلیوز اور جے برزیلیس سے کلکولیٹڈ ویلیو کی آل موس سیم ہے اس کا مطلب یہ ہوا وہ اپنے کام کے اندر مہر تھا کہ اس نے صحیح طریقے سے اٹامک ماصل ملوم کی اور یہ یاد رکھے گا اس وقت کا سب سے بہترین ایکسپیریمنٹل کمیسک تھا اچھا پھر اس کے ساتھ دوسرا کام کیا 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 مطلب کو سیمبل سے ریپریزنٹ کرنے کا سسٹم انٹروڈیوز کیا میں یوں کہہ دوں کہ ہیڈروجن ہے ہیڈروجن پورا لکھنے کی بجائے اچ سے زیر کر دیا جائے سوڈیم ہے ایس سے زیر کر دیا جائے پوٹاشیم ہے ک سے زیر کر دیا جائے تو اس نے ایلیمنٹس کو پورے نام لکھنے کی بجائے ایک سیمبل سسٹم سے ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے ایسا سسٹم دیا جس سے ایلیمنٹ کو اٹامک بیٹا سیمبل سے زیر کیا گیا اور اس نے اس وقت پچاس ایلیمنٹ کے قریب ایلیمنٹ کے اٹامک ماسز ملوم کیا اور ان کے ملوم شدہ اٹامک ماسز آج مارڈن سب سے پہلے گریگ کلاسفر کی بات کی پھر میرے بیٹا سیونٹین سنچری کی بات کی پھر میرے پیارے بچے میں نے آپ سے جان ڈالٹن کی بات کی جان ڈالٹن کے بات پھر مارڈرن کنسپ پھر جے برزیلیس کی بات تھی یہ تھا ہمارا انٹرودکشنز آج مجھے امید ہے آپ کو بلکل سمجھ آجائے گی اچھا اور بات آجاز رکھیں کہ میں ان کو جب آپ تک لیکچر پہنچیں گے تو میں وارسل نمبر بھی آپ کو دوں گا اگر مسائل آتے ہیں تو پورے اس پہ کنٹیکٹ کر لیں بیرس تینکیو بٹا